بڑے افسوس ہو رہا ہے کہ ہیدر آباد کی پولیس پر خاص طور پر کہ پوری دنیا میں ہماری ہیدر آباد کی پولیس کو جو ہے کہ سویڈزر لینڈ کی پولیس کے مترادف ہمارے چیف منسٹر اور دیگر لوگ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جیسے جیسے دن جاتے جا رہا ہے ہیدر آباد کی پولیس جو ہے ناکپور کے خریب جاتے جا رہی ہے سویڈزر لینڈ کو جانے کے وجہے ناکپور کے خریب جا رہی ہے اب آپ دیکھئے کہ پندرہ ڈیسمبر کو جب سے سی اے بھی بل پیش ہوئی اور اتجاج کا سلسلہ جو چل رہا ہے پورے ہندوستان میں سی اے کے تعلق سے سی ڈبل اے کے تعلق سے اتجاج چل رہا ہے یہاں تک کہ جہاں پر کشمیر میں آرمی پورے کشمیر کو گھیری بھی ہے وہاں پر بھی سی ڈبل اے کا اتجاج کی پرمیشن دی جا رہی ہے اتجاج ہو رہا ہے بی جے پی راجے جیسا اتر پردیش ہے کرنا ٹکا ہے میں کل دو روز پہلے گلبرگ آ گیا تھا بہت بڑا اتجاج ہوا وہاں پر تو ہر جگہ ہو رہا ہے صرف اتجاج نہیں ہو رہا ہے تو وہ ہیدر آباد اور اس کے اطراف کے ڈشٹکوں میں نہیں ہو رہا ہے پہلے تو خود نہیں کر رہے ہیں دوسرے کرنے پر ان کے ارچنے دال رہے ہیں تو ہم یہاں پر جو ہے کہ سی ایم صاحب کا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہم نے سی ایمی بل کے خلاف میں وڑ دیا اور میں آنے والے دنوں میں پورے چیف منسٹروں کو بلاؤں گا انہار سی کے تعلق سے ان پی آر کے تعلق سے ہم یہاں پر وہ لاغو نہیں کریں گے اب جب تک یہ عمل نہیں ہوتا کیونکہ چیف منسٹر صاحب کے جو وعدے ہیں وہ بیچارے ایسے ہیں کہ غالب کی محبوبہ کے وعدے رہتے کہ بارہ پرسنٹ ریزرویشن دے دوں گا وقت کمیشنر ریٹ لا دوں گا یعنی مختلف چار ہزار قوڑ اخلیتوں کا بجٹ کردہ لوں گا یہ ہم سنتے آ رہے ہیں اس لئے ہم ان کی گفتگو پر یقین نہیں کرتے ہیں یہ دیکھئے کہ سلسلہ جائنٹ ایکشن کمیٹی کو ستانے کا پولیس کا سلسلہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے یہ مستسل چلتے جا رہا ہے پہلی مرتبہ جب ون میلین مارچ کا اعلان کیا گیا تھا ستہ ویس ڈیسمبر کے دن یہ اعلان کیا گیا تھا ستہ اٹھاویس کے دن یہ اعلان کیا گیا تھا جائنٹ کمیشنر سنٹرل دون ڈی سی پی انچات جو ہے انہوں نے چھبیس کے دن ایک ٹویٹر پہ آ کر یہ کہا کہ ہم نے کسی ون میلین مارچ کا پرمیشن نہیں دیے اسی دن جا کر میں ہمارے مشتق ملک صاحب اور دیگر جے ایسی کے لوگ جا کر ملے تو کئی وجوہات بتائے لیکن ہم لوگ جو ہے کوٹ کو گئے یعنی میں یہ بتلا رہا ہوں کہ جس طریقے سے شوشل میڈیا پہ پرمیشن نہیں دیا گیا ہے پرمیشن نہیں دیا گیا ہے چھبیس ستہ ویس اٹھاویس کے دن جو پولیس کی جستجو تھی وہ جستجو جو ہے آر ایس ایس کی جو پریڈ ہوئی کمیشنر آف پولیس نے میڈیا کے سامنے آن ریکارڈ میڈیا کے سامنے یہ بولا ہے کہ آر ایس ایس کا کوئی فنکشن کوئی پریڈ ہیدر آباد میں نہیں ہوا جبکہ دنسو نگر سے لے کر آر ایس ایس کی پریڈ نلگنڈا بسی سٹاپ سے لے کر دنسو نگر تک آر ایس ایس کی پریڈ ہوئی تین پولیس سٹیشن لگتے ہیں چادر گھاٹ سعید آباد ملک پہ تو میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ کمیشنر آف پولیس سے کہ کیا یہ تین پولیس سٹیشن ہیدر آباد پولیس لیمٹس میں آتے یا نہیں اب دوسری مرتبہ دیکھئے کہ دھرنا چوک پہ بی جے پی کا جلسہ ہوا آپ آر ٹی آئی میں درخواست ڈال کر اگر پوچھے تو معلوم ہوگا کہ نہ کوئی اپلیکیشن تھا نہ کوئی پرمیشن تھا لیکن چھے گھنٹے ایک مرکزی وزیر اور ایک اشتیال انگیز تخاریر کرنے والا ایک ملے جلوس نکالتا ہے اور جلسہ ہوتا ہے آر ایس ایس کی پریڈ ہوئی پولیس خاموش تماشا رہی بی جے پی کا جلسہ رہا پولیس خاموش تماشا رہی پھر ہمارا جو ون میلین مارچ جب چار تاریخ کے دن آیا تو پھر دو تاریخ سے شوشل میڈیا پہ پولیس والوں نے جبکہ ہائی کوٹ ہم گئے ہائی کوٹ بولا ہے کہ ان کے درخواست پر نظرے ثانی کی جائے کنسیڈر کیا جائے لیکن رات میں تین تاریخ کے دن رات میں یہ بولتے ہیں کہ چھے کے ایک ہزار کا پرمیشن ہے خالی آپ اب آپ بتلائیے جبکہ عزلہ سے تمام لوگ نکل گئے اور پولیس لاکہ پرمیشن دیری ایک ہزار کا کریے اور جیسا ہی میلین مارچ ختم ہوا پانچ بجے چھے بجے ہم کو یہ نیوز ملیے کہ پچیس کیسز بک کیے گئے تو جو یعنی ہم کو دبانے کی کوشش یا جو ہمارے ساتھ جو مہندرانہ جو سلوک تھا کمیشنر آپ پولیس کا وہ آر ایس ایس بی جے پی کے ساتھ نہیں تھا آر ایس ایس بی جے پی کے ساتھ تو چھوڑیے حالی میں جو خلی قطب شاہ سٹیڈیم میں اکھنڈ بھارت نریندرا کے جو بی جے پی کے جو سنٹرل منسٹر تھے نریندرا ان کے لڑکے جو میٹنگ کیے تھے بعض آفتہ ایک سپریم کورٹ کے وکیل کو لاکر پرانے شہر کے کئی محلجات کا نام لے کر یہ پاکستان کے اڈے ہے بولے اور پولیس خاموش تماشا رہی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ لاروزار کے سارے چھوڑیاں لاکر پولیس والے پین کے خاموش بڑھ گئے وہ وکیل دو دن تک یہاں پر شہر میں رہی دو دن تک شوشل میڈیا پہ ٹوٹر پہ کئی غیر مسلم لوگ اس کی تخریر پہ اعتراض کرتے رہے لیکن اس کو گرفتار نہیں کیا گیا جس طریقے سے چندر شکر آزاد کو گرفتار کیا گیا جس طریقے سے کنیہ کمار کی میٹنگ کو روکا گیا وہ سختی جو ہے اکھنڈ بھارت والوں کے ساتھ نہیں دکھائی گئی چندر شکر نریندرا کے بیٹوں کے ساتھ نہیں دکھائی گئی اور وہ سپریم کورٹ کی وکیل نہ صرف یہ بولے بلکہ ان کے اسٹیٹ سے بعض آفتہ یہ نعرے لگائے گئے کہ گولی مارو سالوں کو اور یہ نعرہ لگایا گیا کہ ہم تیری خبر بنائیں گے جامع ملیا ہم تیری خبر بنائیں گے تو پولیس تماشا رہی پوری جمعیت تماشا رہی گوشہ محل میں بیگم بزار سے اتنا بڑا جلوس نکلا نعرے مارتے ہوئے کہ گولی مارو سالوں کو دیش کے غداروں کو یقینا ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں لیکن بغیر اجازت ریلی نکل رہی بغیر اجازت جلسہ ہو رہا اور پولیس تماشا خانج بیٹھی بھی ہے یہ بڑے حیرت کی بات ہے کہ آقر ہیدر آباد کی پولیس جو ہے کیا کیسی آر صاحب کی سنری یا کیشن رڈی صاحب کی سنری یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کی ایک وضاعت ہونا اور ہمارے بیچارے محمود علی صاحب میں ہمیشہ ان کو بیچارے کہہ کر مخاطب ہوتا ہوں کہ بھئے آپ کو جو ہے نئی معلوم تو آپ بیانت مت دیجئے میں کئی مرتبہ بولا ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ مسجد کے سلسلے میں جو ہے کہ ہم مسجد کو ہٹا کے نیا بنا دیں گے چار منار بوسیدہ ہو گیا ہم نیا بنا دیں گے تو آپ جو ہے کہ ایک مزائیہ بن جا رہے ہیں یعنی عوام میں جو چھٹکلے پیش کرتے کہ ڈریور نے گاڑی کو ہارن مارا تو ڈریور نے گاڑی روکا تو چیف منسٹر یہ پوچھے کہ آپ گاڑی سلو کیوں کیے تو بولے سپیٹ بریکر ہے تو معلوم نہیں اس کو کہ میں سی ایم ہوں آ رہا ہوں وہ سپیٹ بریکر کیسا ہے بول کے تو ایسا آج کل آپ مزاق بن گئے ہمارے محمود علی صاحب محمود علی صاحب کے بیان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کوٹ نے پرمیشن دیا کوٹ کا وائلیشن کرے جے ایسی والے تو ہم کیس بک کیے کوٹ نے پرمیشن نہیں دیا کوٹ نے کوئی ریسٹرکشن نہیں لگایا پولیس آپ کے ماتحت کمیشنرہ پولیس نے ہم پر ریسٹرکشن لگایا جو جستجو کمیشنرہ پولیس ہمارے خلاف میں کیے خلی خطوب شاہ پہ جو جلسہ ہوا اشتیال انگیزی ہوئی اس کے خلاف میں آپ میں دم نہیں ہے آپ پوچھنا تھا کمیشنر کو آپ شوکاس نوٹیس ایشو کرنا تھا کمیشنرہ پولیس کو کہ خلی خطوب شاہ میں ایسا اشتیال انگیزی ہوئی اور آپ پھر سے گمراہ کی عوام کو کہ ہم نے پولیس کیس بک کیا ہے خلی خطوب شاہ میں جو جلسہ ہوا آج کی تاریخ تک بھی ابھی آدھا گھنٹہ پہلے انسپیکٹرہ پولیس حسینی علم اے سی پی چار منار سے ہم معلومات حانسل کیے کوئی کیس نہیں بک کیا گیا کوئی کیس نہیں بی جے پی آلوں کے خلاف میں کوئی کیس نہیں آر ایس ایس والوں کے خلاف میں نہیں نریندرہ کے بیٹوں کے خلاف میں کوئی کیس نہیں وہ جو اشتیال انگیز تخریر کری جو سبرین کورٹ کی وکیل تھی اس کے خلاف میں بھی کوئی کیس نہیں آپ جھوٹے ہیں آپ عوام کو جھوٹ بول رہے ہیں آپ جو ہے ایک حلف لے کر ذمہ دار منطری ہو کر آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ معافی چاہیے عوام سے اب رہی بات آپ دیکھئے کہ چھے تاریخ کے دن کوٹ ہم کو بولتا ہے کہ آپ نیا اپلیکیشن دیجئے اور چھے تاریخ کے دن آپ کے اپلیکیشن پر غور کیا جائیں گا لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ چھے کے دن ہمارا اپلیکیشن جاتا ہے اور چھے کے دن پولیس کمیشنر ریجیکٹ کرتے ہیں خواتین کا دھرنا جو ہونے والا تھا اس کو آیا چھے کے دن ریجیکٹ کرتے ہیں ہم کو کاپی سرم نہیں ہوتی شوشل میڈیا پہ اس کی کاپی آ رہی ہے سارے ٹیلی فون آ رہے ہیں کہ آپ کا پرمیشن ریجیکٹ ہو گیا آپ کا پرمیشن ریجیکٹ ہو گیا تو آخر یہ کیا ہو رہا ہے کون سیلیکٹیو یہ نیوزس لیک کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی تحقیقات کرنی چاہیے آنے والے میں سمجھتا ہوں کہ سولہ تاریخ کے دن خواتین کا کل جو دھرنا تھا وہ پوسپونڈ ہو گیا ہے آنے والے سولہ تاریخ کے دن دھرنا ہوگا یہ اعتجاد جاری رہے گا یہ ایک دو دن کا پرمیشن ریجیکٹ سے یا پولیس سے ڈرانے سے یا کیسز بک کرنے سے یہ ہندوستان کی خواتین نہیں ڈر رہے ہیں تو ہم تو مردہ ذرا تھے ہم کب ڈرنا ایسے یہ چھوٹے موٹے گیدڑ بھبکیوں سے تو اس کا اعتجاد جاری رہے گا خواتین کا دھرنا آئندہ سولہ تاریخ کے دن دھرنا چوک پر ہی ہوگا وہی ٹائم رہے گا گیارہ وجہ سے پانچ بجے تک انشاءاللہ اور دوسری چیز یہ جو کل سے جائنٹ ایکشن کمیٹی نے کال دیا ہے کہ تمام دکانداروں سے تمام ازلاؤں میں اپنے اپنے جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سموہ سات بجے سے ساڑھے سات بجے تک اپنی لیڈ بن رکھیے اعتجاج کا ایک نیا طریقہ ہے یہ اپنا غصہ بتلائیے لیڈ بن کر پورے شہر کو ہندیرہ کر دیجئے ہندیرہ خانون کے خلاف میں ہندے خانون کے خلاف میں ہندیرہ کر کر بتائیے شکریہ موسیقی موسیقی